اسلام علیکم ویورز میرا نام زیاور رحمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراؤنڈیلٹرز ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے انتہائی خوبصورت برینڈ نیو فائف مللہ سنگل سٹوری گھر لے گا ہوں جو کلبل ہے سیل کے لیے ویورز اس گھر کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جس میں اس گھر کی پرائس کی بات کی جائے گی آپ لوگوں سے لوکیشن شیئر کی جائے گی فردر اس کے علاوہ مکمل ویزٹ اسی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو دینے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو اسے ریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرس ٹیم آئے ہیں تو کرنلی ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لٹس ویڈیوز کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ویورز آپ لوگوں کو پہنچ سکے بڑھتے ہیں جی آج کے خوبصورت برینڈ نیو پانچ ملہ لو پرائس گھر کی مکمل ڈیٹیلز کی طرف سب سے پہلے لوکیشن کے بات کر لیں تو یہ جو خوبصورت مکان ہے ویورز یہ عبداللہ ٹاؤن حکیم پلازا رینج روڈ راولپنڈی میں یہ لوکیٹڈ ہے لوکیشن کے حوالے صاحب لوگ کوئی فردر معلومات چاہیے تو ویڈیو کے باٹم میں یا ڈسکرپشن میں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو کے نمبرز دیگیون ہیں ان پر راپتہ کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس خوبصورت مکان کے فرنٹ ایلیویشن کے اوپر کافی محنت کی گئی ہے گیٹ ورک سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ٹو کلرز میں مطلب کی یہاں پہ گولڈن اور بلیک کلر کا خوبصورت کنٹرس پروڈیوس کیا گیا ہے اور میٹل گیٹ جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے فردر جائے سکتے ہیں یہاں پہ باہر جو ہے یہاں پہ ایک سیڈیئر لون جو ہے وہ بھی منٹین کیا گیا ہے یہاں پہ کچھ جو پودے وغیرہ وہ بھی یہاں پہ لگ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیویورز آپ کو بتاتا جاؤں کہ فرنٹ ایلیویشن میں راک پال کے بڑا خوبصورت جو ہے وہ کام ہوئی ہے ایک جو ہے یہاں پہ دارک چوکلیٹ کلر یا براؤن کلر کے ساتھ جو ہے انہوں نے گرے کلر کا خوبصورت کنٹرس پروڈیوس کیا گیا ہے سریٹ ویو کی بات کریں تو یہ خوبصورت سریٹ ہے اس گر کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس فٹ کی گلی ہے یہ لیفٹ سے ویویٹ سے ویو تھا اور اسی طرح آپ کو میں دکھالتا ہوں اس کا جو رائیٹ سیٹ سے ویو ہے یہ رائیٹ سیٹ سے بیو بن جائے گا ویورز مکان کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو پراپر جو ہے میں انسائیڈ سے جو لی آؤٹ ہے وہ بھی اس خوبصورت مکان کا دیکھا دیتا ہوں تو یہ جی ہم سٹیپ ان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس مکان کے سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس گھر کا جو مین کار پارکنگ سپیس ہے وہ دیکھ لیں بے شک یہ گھر ویورز پانچ پلے کے پلوٹ میں کنسٹرٹ کیا گیا لیکن لی آؤٹ اتنے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز ہوتی ہی امیزنگ ہے کار پارکنگ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی ازیلی پارک ہو سکتی ہے ساتھ میں بائسیکلز و بائکس کے جو سپیس اب وہ بھی دی گئی ہے یہ جی وارٹ ٹینک کے لیے ہے اور اس کے بالکل سامنے کر کے وارٹ اپلیفٹ مشین جو ہے وہ انسٹالڈ ہے فرطر آپ کو بتاؤں اس خوبصورت مکان میں تمام فیسیلٹیز اویلیبل ہیں جس میں پانی گیس بجلی 24x7 جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا اس گھر کے اندر تمام فیسیلٹیز جو ہیں آپ کو 24x7 ازیلی موی اثر ہیں مہمانوں کے لی جی یہاں پہ آپ کو گھر کے اندر جو ہے ڈرائنگ روم بھی مل جائے گا تھوڑی دیر میں وہ دکھاتے ہیں اس سے پلی یہ فرنٹ بھی آپ کو ایک چھوٹی گیلری دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جس علاقے میں گھر لوکیٹڈ ہے یہاں پہ لوگ ایکسرا سپیس نہیں دیتے لیکن چونکہ یہ گھر تھوڑی موڈر میں ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ کو فرنٹ پہ بھی سپیس نظر آئے گی پروپر ڈبل یونٹ ہاؤس ہے یہ گھر کے فرس ور کے ایکسس آپ کو پروائیٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے گھر کی گرینڈ انٹرنس ہے اس گھر کو لینے کے ایک اور بھی فائدہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ راولپنڈی کینڈ بورڈ سے اپرووڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپر ڈبل یونٹ ہاؤس ہے ایک یونٹ آپ اپنے پاس رکھیں اور اسی طرح جس کا دوسرا یونٹ ہے مطلب میں فرس ور کی بات کر رہا ہوں وہ کنسٹرٹ کرنے کے بعد آپ اس کو رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم سٹیپ ان ہوتے ہیں اس کے گرینڈ انٹرنس سے یہ ہم اندر آ چکے ہیں گھر کے گرینڈ انٹرنس میں سامنے کر کے یہاں پہ خوبصورت کچن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو مینٹی بھی لانچ سپیس پیس پلے گی اس سے پہلے ہم گیٹ ورک کی بات کر لیتے ہیں جو دور ورک ہے گھر کا دور ورک ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ریفائن وے میں اس کے اوپر کام ہو گیا ہے پ اس کے جترے بھی یہاں پہ اس کے چوکاٹے ہیں وہ ساری سٹیل اور میٹل کی بنی ہوئی ہے فلورنگ کے میں بات کر لیوں ویورز یہاں پہ فلورنگ آپ کو مکمل جو ہے وہ ٹائل ور کے ساتھ ملے گی جس ایریا میں گھر لوکیٹڈ ہے یہاں پہ لوگ فلورنگ جو ہے وہ ماربل کی نورملی بناتے ہیں لیکن آج پہ ٹائل ور کا دور ہے تو چونکہ یہ موڈرن گھر ہے یہاں پہ آپ کو سارے ٹائل ور کے ساتھ آپ کو فلورنگ نظر آئے گی سامنے کر کے جی کچن ہے اور اس کے لیف سیڈ پہ کر کے سارے ٹی وی لاؤنج کے لیے ہے ٹی وی لاؤنج میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک خوبصورت میڈیا وال کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک یو شیٹ میں جو انہوں نے ایک پینل بنائیا ہے جس کے اوپر وڈ ورک ہوئا ہے اور بیچ میں کر کے یہاں پہ آپ کو میڈیا کنسول کی جو سپیس ہے وہ پروائیڈڈ ہے تو میڈیا وال جو ہے وہ کافی موڈر میں میں ڈیزائن کیا گیا ہے سیلنگ آپ دیکھ سک آپ کو یہاں پہ وارم لائٹس اور سپورٹ لائٹس جو ہیں وہ آپ کو اس کے سیلنگ میں نظر آئیں گے تو سیلنگ مارشل آورال جو ہے بڑی ہی زبردست اور موڈر میں ڈیزائن کی گئی ہے کچن کی بات کر لیتے ہیں یہ کچن جو ہے اس خوبصورت مکان کا ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اوپن کچن ہے یہ سامنے اس کے لوور موڈیولز ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک سنگل سلاب کا کاؤنٹر ٹاپ جو ہے وہ مل جائے گا بیک پہ جو ہے یہ ب بلکل کچن کو ریزیمبل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ واشنگ اریہ ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ آپ کو وینٹیلیشن پرپس وینٹو سکیورٹی گرلنگ کے ساتھ اور فردر جو ہے آپ کو اپر کیبنٹس جو ہے وہ بھی آپ کو سامنے نظر آرہے ہیں شیٹس اپر کیبنٹس اور لوور کیبنٹس دونوں کی سیم رکھی گئی ہے سامنے جو ہے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ رینجھوڈ جو ہے وہ بھی آپ کو دیا ہے جو کہ ایچ ام کمپنی کا برینڈڈ ر دیا گیا ہے سپیس تھوڑی آپ کو میں کبٹس کی بھی دکھا لیتا ہوں اپس لوگ کومنٹ میں کہہ رہے ہوتی کہ آپ کچن کے جو کبٹس ہوتے ہیں وہ اندر سے سپیس دکھایا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ ان کلین کام ہیں اور ساتھ میں یہ کراکری ہولڈرز جو ہیں اس کے کافی سپیشیس ہیں یہ جی تھا ماشاء اللہ ورال کچن کا ایک خوبصورت آپ کو میں نے بزرگ کروا دیا ہے اللہ اوٹ فوڈا سمجھا دیتا ہوں پانچ ملے کا پلوڈ ہے تو اس ساب سے آپ کو دو بی� مہمانوں کے لئے جو ڈرائنگ روم ہے وہ آپ کو نظر رہے گا ڈرائنگ روم پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم سٹیپ ان ہو چکے ہیں ڈرائنگ روم میں سامنے کر کے یہاں پہ ونٹیلیشن پرپس ایک بندو دی گئی ہے جس پہ سکیورٹی گرلنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ میں کام دیکھیں ماشاء اللہ سیلنگ مادرن اور بڑی خوبصورت وے میں ڈیزائن کی گئے پیچ میں آپ کے خیان بھی مل جائے گا فلورنگ سیم ہے باقی بیچ میں اس کو اپن رکھا گیا یہ now it's up to you اگر آپ اس کو سپرٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ تمپریری سپریشن جہاں وہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں بیڈروم کی طرف چلتے ہیں جی رائٹ سیڈ پہ ماشر بیڈروم ہے لیف سیڈ پہ سیکنڈ بیڈ ہے بیڈ فرس دیکھ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ جی ماشر اس کے بیڈ فرس ہے پینٹ ور کی بات کریں تو وائٹ ووش اس کے والز پہ آپ کو تھرو اوٹ ملے گا البتہ جو سیڈنگ ہے اس میں ملٹی کلرز میں یا ملٹی ٹونز میں جو سیڈنگ ہے وہ دیزائن کی گئی ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو دیزائن پیٹرن ہے وہ کافی آرٹسٹک ہے یہاں پہ آپ کو سپارٹ لیٹس ہو وہ بھی نہیں مل جائیں گی اور اس کے ساتھ پہ بیچ میں فین جو ہے وہ ملے گا کبرٹ کی بات کریں ویورز اس گھر کی کبرٹ جو ہے باقی گھروں سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور کافی سپیشیس ہے نورملی کبرٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے سپیس جو ہے وہ کم دی جاتی ہے البتہ انہوں نے اس کے کبرٹ بھی جو ہے یہ بھی آپ کو ایل شیپ میں بنا کے دیئے سامنے سیلنگ تک ایکسٹینڈڈ ہے فردر جو ہے انہوں نے اس کو مزید پہ ایکسٹینڈ کی ہے تو آپ کے پاس کافی سفیشنٹ سٹوریج جو ہے آپ کو ان کبرٹ میں نظر آ سکتی ہے اب ایورز میں آپ لوگ کو دکھانے لگوں اس کا اٹیچ واشروم یہ جی واشروم آپ لوگ دیکھ لیں واشروم دیکھ سکتے ہیں سیمپل این سولید مطلب کہ کام جو ہے اس کا سیمپل ہے لیکن سولید کام ہوا ہے بہت زیادہ کوئی فینسی واشروم نہیں ہے لیکن چونکہ کام کی فینشنگ کی کالٹی بہتر ہے تو یہ جو ہے لان ترم میں جو ہے آپ کو اس طرح کے جو واشروم ہوتے ہیں یہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں گھر میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر لیڈیز لانڈری کرنا چاہے تو گھر کے اندر اپنی بلڈ ان لانڈری کی سپیس جو ہے وہ بھی دی گئی ہے یہ جی لانڈری کی سپیس آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ ازیلی بڑے آسانی ساپ جو ہے لانڈری اور ٹیک ٹاک لانڈری جو آپ ازیلی یہاں پر منیج کر سکتے ہیں فردر جو ہے یہ سامنے گیزر کے لیے جو سپیس ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکشنز دیئے میں اور یہ گھر کا اوٹی ایس بھی ہے اس کے ذریعے سے آپ کے مکمل گھر کو روشن اور ہوادار جو ہے وہ بھی رکھا گیا ہے ماشاء اللہ جیسے میں بتا چکا ہوں گھر کا جو لی آؤٹ پلان ہے وہ ویل مینجڈ ہے آپ کو ویڈیو سے بھی اندازہ دو چکا ہوں بیٹ فرس کے سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں بھی تو رائٹ سیٹ پر کر کے یہ بیٹ سیکنڈ ہے بیٹ سیکنڈ میں آپ دیکھ لیں جی یہاں پہ بھی وائٹ فواش ہوا ہے تھرو آؤٹ اس میں اس کا بلی آؤٹ پریویس بیڈ روم کی طرح سیم ہے میں زیادہ ٹائم میں دوں گا لیکن اس کی سیلنگ کے پر لازمی آپ کو میں ڈیٹیل ویڈیو دوں گا سیلنگ بہت اچھے ڈیزائن کی گئی ہے اسی طرح آپ کو ایل شیٹ میں کبرڈ مل جائے گی شیٹ اس کی بھی سیم ہی قوالیٹی کی ہیں ایس پریویس کبرڈ اور اس کے ساتھ ہے تو یہاں پہ جو اس کے ہینڈلز ہیں وہ آپ کو کروم اور گولڈن کے ہینڈلز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظرائیں گے فلورنگ بھی سیم ہے اور مزی کے بات یہ ہے کہ انہی جس ٹائل ورک کے فلورنگ بنی بھی ہے اسی کے یہاں پہ آپ کو سکٹنگ جو ہے وہ بھی آپ کو نظرائیں گی سیلنگ دیکھ لیں ماشاء اللہ میں سیلنگ کے بات کر رہا تھا سیلنگ بہت ہی زبردست ڈیٹیل میں ڈیزائن کی گئی ہے اس نے ملٹی ٹونزیوز کی گئی ہیں یہاں پہ بوٹل گرین کے ساتھ جو ہے یہاں پہ میڈ گرین کلر کا بیچ میں انہوں نے خوبصورت کنٹراس دیا ہے مزید اس کو پاپ آٹ کرنے کے لیے وڈ ٹیکچر کے ساتھ بھی سامنے پینل جو آپ کو نظرائیں گے اور بیچ میں یہاں پہ آپ کو سیلنگ جو ہے وہ بھی آپ کو سیلنگ فین آپ کو سامنے نظرائے گا واش روم دکھا دیتے ہیں جی واش روم جو ہے وہ آلموسٹ سیملل ہے پریویس بیڈ روم کی طرح البتہ اس کے جو ٹائل ورک ہے اس میں ڈیزائن پیٹرن تھوڑا زیادہ ویزیبل ہے یہ سامنے جی ریڈ سیٹ پہ یہاں پہ شامل ایریہ انہوں نے دیا ہے لیف سیٹ پہ یہاں پہ انڈین کموٹ دیا ہے وہ ایکسٹریم لیف سیٹ پہ یہاں پہ آپ کو اچھی ایکسیسریز کے ساتھ یہاں پہ آپ کو وینٹی کے سپیس مل جائے گی ایگزاوز کے جو فیسلیٹی ہے وہ بھی آپ کو اس واش روم میں نظرائے گی تو یہ جی تھا اور اس گھر کے گراؤنڈ فور کے ڈیٹیل ریویو میں امید کرتا ہوں آپ اس خوبصورت مکان کا جو وزٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا ویڈیو کیسی لگی ہے یہ مکان کیسا لگا ہے لازمی ہمیں ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک سے اگار کریں گھر کے فرس فور کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں ریمیننگ لی آؤٹ بھی سمجھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھی آپ کو پرائز کیونکہ کافی لوگ پرائز کا گریڈ کر رہے ہوں گے تو پرائز بھی آپ لوگوں میں قویقلی کچھ ٹائم میں ارکتا دیتا ہوں یہ جی فرس فور کی سٹیرکیس سٹیرکیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماربل کے سٹیپس یوز کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹینلس سیل کی گریڈنگ جو ہے آلانگ سیٹ وہ ہمیں کانٹونی کر رہی ہے تو آ چکے ہیں جی گھر کے فرس فلور میں آپ ایک دفعہ اس کا 360 ویو لے لیں اب میں قویقلی آپ لوگ کو گھر کا ریمیننگ لی آؤٹ سمجھا دیتا ہوں اس گھر کو لینے کے بعد آپ اس کو کیسے کنسٹرٹ کریں گے چونکہ یہ اس کے دونوں نقشے دونوں فلور کے نقشے اپرووڈ ہیں آپ کو لی آؤٹ سمجھا دیتے ہیں جس جگہ ویورز میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پہ گھر کے فرس فلور کی یہ گیلوی ہوگی یہاں پہ آپ لوگ اچھی جی سٹنگ ارینج کر کے اپنا جو لیئر ٹائم ہے اس کو یہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں سامنے کر کے یہاں پہ آپ کا مین آ جائے گا گھر کے گرینڈ انٹرنس آ جائے گی فرس فلور کی اور رائٹ سیٹ پہ بھی یہاں پہ بھی آپ ایک بیڈ روم ڈیزائن کریں گے جس طرح سوری یہاں پہ تھوڑی کریکشن کر لیتے ہیں یہ جی لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ نیچے لی آؤٹ پلائن کے مطابق یہاں پہ آپ ایک ڈرائنگ روم جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے اس کا آپ سیپرٹ جو ہے اپنا ڈور جو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم گرینڈ انٹرن سے انٹر ہوں گے گر کے اندر تو یہ ٹی وی لاؤنج کی مکمل سپیس ہوگی لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ میڈیا وال جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے اور اس کے بالکل پیرلل اس جگہ پہ آکے جو ہے یہاں پہ گر کا جو اوپن کچن ہے وہ یہاں پہ آپ اس کو ڈیزائن کریں گے فردر لیاؤٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں سامنے کر کے ہمارے پاس ریمیننگ سپیس بھی کافی زیادہ ہے تو دو بیڈروم آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکل گراؤنڈ فور کی طرح لیف سیٹ پہ گر کا تھرڈ بیڈروم ہوگا اور اس طرح رائٹ سیٹ پہ کر کے فورڈ بیڈروم اور اگر ساتھ ساتھ میں ان کے واشروم بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہیں تو بیک پہ آپ کے اٹیچ واشنگ کی جو سپیس ہے وہ بھی آپ کو گیون ہے یہی سامنے گر کا اوٹی ایس ہوگا جو کہ اوارال گر کو روشن اور حوضہ دار رکھے گا یہ جی تھا اوارال گر کے ماشاءاللہ فرس سلور کا بھی لیاؤٹ سمجھا دیئے یہ مکمل وزٹ اس کا ہو چکا ہے چلتے ہیں جی گر کے ڈیمانڈ کی طرف تو ویورز اس گر کی جو مالک نے ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ہے ایک کروڑ پندرہ لاک اس میں جو نیگوسیشن تھوڑی بہت وہ موقع پہ ہو سکتی ہے باقی یہ ہے ویورز اگر آپ پوچھے کہ یہ ڈیمانڈ جیسٹیفائیڈ ہے تو اس حوالے سے میں تھوڑا بتا دوں جس ایریا میں گر لوکیٹڈ ہے راول پندرہ کا کافی یہ مشہور علاقہ ہے حکین پلازہ رینج روڈ ایک کافی پاپلر ایریا ہے اور اس میں خاص طرح عبداللہ ٹاؤن جو ہے ویورز یہ ایک اچھا علاقہ ہے یہاں کے لوکیلٹی بھی بہتر ہے اور یہاں کے اوورال جو پروپرٹی کے ویوری ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ سے یہ گر جو جیسے میں بتا چکا ہوں یہ ایک پانچ مرلے کا پلاؤٹ پہ تو اچھے بلہ اس کے پلاؤٹ کا سائز بھی زیادہ ہے گر کی کمسکشن کالٹی بہت امیزنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو فیسلیٹیز ہیں وہ تمام فیسلیٹیز اویلیبل ہیں یہ تمام چیزیں اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں فوری آپ ان نمبر پر رابطہ کریں اس خوبصورت پروپٹی کے حوالے سے آپ مزید ڈیٹیلز ہم سے لے سکتے ہیں جی اس ویڈیو کو اب یہاں پہ انڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں خیال لگے آپ نے تب تک اللہ حافظ